بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے محمتن لاف انہیرنٹنز یا آپ بالفاظی دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ اسلام کا قانونی وراست تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جسٹس کانڈی یہ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے دیری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ جب بیل آئیکن اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے دیری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا تل میرتے رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک کی اوپر آنے سے آ کر میں آپ کو سب سے پہلے اس کا جو بریف ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اسلام کا لاف انہیرنٹس کیا چیز ہے تو دوستو یہ اللہ جللہ شادوں نے ہمیں ایک ایسا پیارا نظام دیا ہے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی نعمل بدل نہیں ہے اور یہ اتنا پیارا نظام ہے اور اتنا زبردست نظام ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو سیکھ لے تو جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے اگر اس معاشرے کے کسی خاندان کے اندر وراسکتا چپٹر کھل جائے اور یہ بندہ اس کے اندر کوت پڑے تو وہ پھر مار نہیں کھا سکتا تو یہ چپٹر میں جو اسلام کا قانون وراسکت جو لیا ہوں اس میں سب سے پہلی بات جو آپ نے یہ سمجھ لی ہے کہ یہ مرہوم کی جو جائدات منکولہ یا غیر منکولہ ہوتی ہے اس کو وہ رسا کے اندر کیسے تقسیم کیا جاتا ہے اور کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو شخص مر چکا اس کی تجزیز و تقوین کی اوپر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں جو پہلے نمبر کے چیز آتی ہے وہ مرہوم کی تجزیز و تقوین ہے اس کی اوپر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں سب سے پہلے آپ نے اس مرہوم کے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے اس مرہوم شخص کے ترکے سے یہ اخراجات منہا کر دینی ہے اس کی کفن کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں اس کے دفن کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں یا دیگر جو اخراجات اس کے آتے ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر سے نکالنے ہیں اس کے بعد دوسری چیز جو بہت ضروری ہے جب آپ کے سامنے یہ question آ جائے کہ یہ وراست کو کیسے تقسیم کیا جائے تو پہلے چیز آپ نے تجزیز و تقفیم دیکھنی ہے اس کا خرچہ آپ نے نکالنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس بندے کا وہ کرزہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کسی سے لیا ہو تو اس کے بعد آپ نے اس کرزے کو اس total amount سے deduct کرنا ہے ترقے کی کل امان یہ ہوتی ہے ترقہ جس میں منقولہ یا غیر منقولہ جائدات شامل ہیں اس میں سے آپ نے اس شخص کا جو کرزہ دینا ہوتا ہے وہ آپ نے دینا ہے آپ نے اکثر نماز جنازہ پڑھی ہوگی اور نماز جنازہ کے اندر جنازے سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ مرہوم کی جو وارث ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مرہوم نے کسی کے ساتھ لینڈین کیا ہو تو وہ جنازے کے بعد ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے اگر بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ مختلف لوگ جو تاجر ہوتے ہیں وہ اپنے کاروباری معاملات کرتے رہتے ہیں لیکن موت کا تو پتہ نہیں ہو تک کس وقت آ جائیں تو پھر آپ نے اس کو خاتوں کو دیکھ کریا یا اس کے جو جتنے میں کاروباری شراکتدار یا دوست ہوتے ہیں ان اب آپ کو پتہ براری کر کے اس کا جتنا بھی کرزہ ڈیو ہے یا اس نے دینا ہے وہ آپ نے دینا ہے اب پہلی بات کیا ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے اس مرہوم شخص کے اوپر جو اس کی تجہیز و تجہیز و تقفیم کے اوپر جو خرچات ہے وہ آپ نے دینا ہے نکالنا ہے اس سے اس کے بعد آپ نے اس شخص کا کرزہ دینا ہے پل کرزے سے اپنا اس میں سے جو کل ترکے میں سے اور اس کے بعد تیسری چیز یہ آپشنل ہے اگر مثال کے طور پر جو مرہوم شخص ہے اس نے اپنی منقولہ یا غیر منقولہ جائدات کی نسبت کوئی وسیعت کر رکھی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس وسیعت کو تلاش کرنا ہے اور اس کو پڑنا ہے اور اس میں علماء اکرام یہ کہتے ہیں جی کہ اگر وہ وسیعت شریعت کے دائرے کے اندر رکھی گئی ہے تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے دس کنال ارازی ہے اور دس کنال ارازی میں اس نے ایک کنال کے وسیعت کی ہے تو آپ نے وہ ایک کنال جو وسیعت کے مطابق اس شخص کے حوالے کر دینی ہے کہ جس کا اس نے وسیعت کے اندر نام لکھا ہے اور علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ وسیعت غیر شریع ہو غیر شریع سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی زمین دس کنال ہے تو اس نے دست کے دست کنال پورے کے پورے رکبے کی دست کنال کی کسی کو وسیعت کر دی تو یہ غیر شریع ہے اس میں صرف ایک بٹا تین حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کی وسیعت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے یعنی کہ دست کنال میں سے سوہ تین کنال جو ہیں اس کے وسیعت بنائی جائے گی اور باقی کو چھوڑ دیا جائے گا اس میں یہ فرماتی ہیں کہ یہ جو وراست کا جو قانون ہے یا جو حصے ڈیٹرمن کی ہیں یہ اللہ جللہ شانو انہیں خود ڈیٹرمن کی ہیں اور یہ قرآن کریم کی یہ سورت نسا کی جو آیت نمبر دس اور گیارہ ہیں آپ ان کو اگر تفصیلا پڑھیں تو آپ کے وراست کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ کلیر ہو سکتی ہیں تو جس شخص نے غیر شریع وسیعت کی ہے اس کو وہ آپ کو ریگوپ کر سکتے ہیں اس کو منصوب کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر اگر آپ ایمپلیمنٹ کرنا بھی چاہیں غیر شریع کے اوپر تو ایک پٹہ تین اس سے کیا تک کر سکتے ہیں لیکن جہاں وسیعت اس نے غیر شریع نہیں کی تو آپ صرف اس وسیعت کو پھر منوان اس کے اوپر عمل کریں گے تو کیا کیا چیز ہوگی پہلی چیز آپ نے تجزیز تکفین کا مسئلہ آگیا اس کے پیسے نکالنے ہیں پھر آپ نے جو اس نے قرضہ دینا ہے وہ نکالنا ہے اور اس کے بعد جو اس نے وہ جو وسیعت کی ہے اگر شریع ہے تو آپ نے وہ نکالنا ہے اب اس کے بعد آگیا چوتھا نمبر چوتھے نمبر پہ مرہوم کے کہ وہ ریلیٹیب جو ظلفروج ظلفروج کی اسطلاع کے اندر آتے ہیں وہ لوگ اپنا شیعر وہ جو مرہوم ہوگا اس کے ترکے سے سب سے پہلے وہ وصول پائیں گے اب ظلفروج کے اندر کون کون سے لوگ آتے ہیں ظلفروج کے اندر آ جاتا ہے جی مرہوم کا باپ آ جاتا ہے اگر وہ زندہ ہے مرہوم کی ماں آ جاتی ہے اگر وہ زندہ ہے اور مرہوم کا دادا آ جاتا ہے جو زندہ ہے یہ لوگ ظلفروج میں آ گئے اور چوتھا جو ہے وہ اس کی بیوی ہے یہ ظلفروج کے اندر آتی ہے اگر بیوی مری ہے تو اس کا خامج ہے وہ ظلفروج کے اندر آتا ہے تو ظلفروز کے اندر کون کون سے لوگ آگئے ایک اس کی بیوی آگئی ایک اس کا باپ آگیا ایک اس کی ماں آگئی اور اگر اس کا دادا زندہ ہے تو وہ ظلفروز کے اندر آئے گا تو پھر ان لوگوں کو آپ نے جو اس مرہوم شخص کی وراست ہے یا ترقہ ہے اس میں سے ان لوگوں کا جو شیئر جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آپ نے اس کے مطابق ان کو تقسیم کرنا ہے اب جو ماں اور باپ ہیں جو ظلفروز کے اندر کھاتے کے اندر آتی ہیں تو ان کو آپ نے ایک بٹا چھے حصہ دینا ہے ظلفروز میں ماں اور باپ کو آپ نے ایک بٹا چھے حصہ دینا ہے اور بیوی کو ایک بٹا آٹھ حصہ دینا ہے اگر دو سے زیادہ بیویاں ہیں تو پھر آپ نے ایک بٹا چار حصہ ان کو دینا ہے اب اس میں ایک چھوٹی سی شرط ہے ایک سامائنے کے بعد یہ ہے کہ اگر مرہوم شخص کی اسبات ہیں اسبات میں کوئی لوگ ہیں تو یہ ایسائن کو اتنا ہی ملے گا جتنا میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر اس شخص کے اسبات نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کا ایسا ڈبل ہو جاتا ہے تو اب آ جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اسبات اسبات میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اسبات میں اس مرہوم شخص کی اولاد شامل ہیں اب اولاد میں کون کون سے لوگ ہیں یا تو اس کی بیٹیاں ہیں یا پھر اس کے بیٹے ہیں یا پھر اس کی مکسیں بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں اگر مثال کے طور پر مرہوم شخص جو ہے اگر وہ کترکہ منکولہ یا غیر منکولہ چھوڑ کر مر جاتا ہے تو آپ نے اس کی تجیز تک فین کا خرچہ نکال دیا اس کا کرزہ نکال دیا اس کی وسیعت کے مطابق حصہ نکال دیا ظلفروز کا جو حصہ ہے وہ نکال دیا اور اس کے بعد جو باقی حصہ بچتا ہے وہ اس کے اسبات کے اوپر تقسیم ہوگا اب انہوں نے پھر آگئے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آگئی کہ اسبات میں کیسے اپنا طرقہ تقسیم ہوگا تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے اسبات کے اندر کہ اگر اس کے بیٹی ہیں صرف بیٹی ہیں تو پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی اگر اس کی صرف بیٹیاں ہیں تو پھر پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی اگر اس کے مکس ہیں تو پھر کیسے پراپرٹی تقسیم ہوگی تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیٹی کو دینا ہے ایک حصہ بیٹوں کو دینی ہے دو حصہ اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو وہ عادے کی وارث ہیں اگر بیٹا ہے وہ سارے کا وارث ہے تو میں سمجھتا ہوں دوستو آپ کو یہ اسبات سمجھ آگیا ہوگا اب اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ یہ جب ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کے یہ وراست تقسیم کیا جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو اپنا ایک اور ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے کلالا کلالا کہتی ہے اس شخص کو جس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہو اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو وہ ہوتا ہے کلالا اب جو کلالا شخص ہوتا ہے اس کی وراست کو تقسیم کرنے کا ٹوٹلی ایک الگ سے اس کے اوپر وہ چپٹر بنایا جا سکتا ہے اب یہ جو اب مثال کی طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد کوئی نہیں ہے تو پھر ظلفروز کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں گے ظلفروز کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے ڈبل حصہ حصول پائیں گے اور اس کے بعد ظلفروز کے بعد جو ہیں اسبات ہیں اگر اسبات ہیں تو پھر وہ ان کا سنگل حصہ ہوگا اگر اسبات نہیں ہیں پھر ان کا ڈبل حصہ ہوگا اور اس کے بعد جو میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسبات میں کون کون سے لوگ آتی ہیں اسبات میں وہ لوگ آتی ہیں جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ بیٹی کی اولاد ہے یہ لوگ اس بات کے اندر آتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کی اولاد کوئی نہیں ہے یا اسبات اس کے کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ ذلفروج جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو حصہ دے کر یا حصہ کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو حصہ دے کر باقی جو حصہ بچے گا وہ والد کو ٹرانسفر ہو جائے گا اور اس میں جو اگر مثال کے طور پر یہ میں ابھی اس کی مثال کیا دوں کہ والدین کا جو اپنا حصہ ہوتا ہے یا بیٹی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ بیٹی کو بیٹے کی نسبت ایک حصہ ملے گا بیٹی کو دو حصہ ملیں گے اچھا اور یہ جو حصے ہیں یہ کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو شیرز ہوتے ہیں ان کو تقسیم کرنے کے لئے آپ مزید آپ محمد اللہ کو بھی دے سکتے ہیں تو اس میں جو دیگر جو مذائب ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہے وہ لوگ اس کو کیسے تقسیم کریں گے لیکن ایک بات جاد رکھنے کی اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ اگر براست کا چپٹر پڑنا ہے تو اس کا یہ جو قانون ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ آپ نے اسی قانون کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ براست کے مسائل کو بہت خوبی حل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک کلیر ہو گیا ہے تو کارنڈی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے سینل کو سبسکرائب کریں اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چیز رہ گئی ہے تو آپ مجھے کارنڈی کمنٹس نہیں کر سکتے ہیں میرے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے کارنڈیو کے ساتھ شیئر کریں